اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لزیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید دوستو آج تئیس مارچ دوزار چوبیس آج پاکستان ڈے ہے آپ سب جانتے ہیں 23 مارچ کی کیا اہمیت ہے پاکستانیوں کے لیے ہمومن اس دن پاکستان کے متعلق دنیا بھر میں جو امبیسیاں ہیں وہاں پروگرام کرتی ہیں پاکستانیوں کو وہاں بلاتی ہیں اور پھر اپنا وہ قومی دن 23 مارچ وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ جو اس دن کارنامہ ہوا اس کے متعلق بیان کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ بعض اوقات بڑی نیگٹیو ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ جا کے دوسرے ممالک میں آباد ہوئے ہیں جب ان کی بعض منفی سرگرمیاں آتی ہیں اخباروں میں یا نیوز میں تو وہ والی چیز بڑی مائنس ایمج پیش کرتی ہے پاکستان کا آپ جانتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرنے والے نام سر زفراللہ خان ڈاکٹر عبدالسلام ایک یہ آج کل جو نوجوان کی ہے ستارہ بروج پھر اس کا بائی جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ کا امکار رکھی ہیں تعلیم کے مدان میں جنگ ترین بچے ہوتے ہوئے وہ جو زیادہ مارکس لینے کے پھر مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے اور پھر جو اس کے ہوتی ہے سٹیڈی یہ ایسے نام ہیں جو ہمیشہ جب دوسرے ممالک میں کہیں پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ لوگ ان کو یاد کریں لیکن بعض کام ایسے ہیں پاکستانیوں کے جیسے زرداری ہو گیا نواز شریف ہو گیا اور باقی جو آرمی لیڈران رٹ ہے کہ وہ دنیا میں جب وہ اخباروں کی سرکیاں بندی نیگیٹیو سرکیاں انہوں نے اتنا پیسہ کھا لیا اتنی کرپشن کی کوئی نیکلس کوئی سر محل کوئی انگلینڈ فلیٹس کوئی اس طرح کی تو اس طرح کا جو ایمیج ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے ابھی ایک واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے اسے انشاءاللہ بعد میں سیار میں بیان کریں گے آپ کے ساتھ جو سیلوم کے حال سے بھی درہا بڑھتا ہے اس کی نظر جنہوں کے بڑھتی ہے اور جو مہارٹ پڑھتا ہے اس کام کا وہ اس کی طرف دیکھتا ہے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے لیکن جو دنیا بڑھتے ہیں وہ اس کو دین تنبیر کا نشانہ میں بڑھتا ہے اور عمل تو ہے وہ ظاہر بڑھتا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ نیت کی طرف خدا دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق پھر اس عمل میں گانجتا ہے اور پھر اسی کے مطابق وہ جزا جتا ہے کیا صداح ہوتا ہے حضرت عبدالغیرہ عزیب صلاحانو کی ایک روایت کرتا عدیس ہے واقعہ ہے جو نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانا کرتا ہے اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اپر واقعات جانا کرنایا کرتے تھے اور ان واقعات کی دروشنی میں صحابہ کو نصیت کی کرتے حضرت عبدالغیرہ عزیب وآلہ وسلم وآلہ وسلم نے حضرت عزیب صلاحانو کی حضرت عزیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیب صلی اللہ علیہ وسلم دراہ دیا جیسا ہی نیت کی کہ آج ۶ رکھا کرا میں کچھ سدگا خدا کریں رات کے وقت کچھ پیسے دے کر وہ باہر نکلا تو ایک چور کو غریب آدمی سنوئیتے ہوئے اس کے ہاتھ پا وہ پیسے رکھتی جب صبح ہوئی تو لوگ جب وہ یعنی کرنے لگے کہ اب تو چور کو بھی سنطر دیا جانے لکھتے اس شخص پر اپنی رنگوہ تو اس نے کہا کہ اے میرے اللہ تو ہی حمد کا مالک ہے یعنی صدقہ کی کہ مستحق کی دلاشت میں مجھ سے تو بلکی ہوگی اب میں صحیح رنگ میں کسی مستحق کو صدقہ دوں گا چنانچہ وہ عبیلہ صدقہ لے کر نکلا تو غلطی سے ایک دانیا کو یہ صدقہ دیں گیا پہلے چور کو دیا اور لوگ باتے کمیں جب ہوگی اور پھر ایک دانی اور جو کہہ رنگیس کو مجھوانوں کے لیے چاہ سے بہتا ہمارے دانیاں کو انہیں جو پروسٹیٹویٹر ہوگی ہے تو اس کو اس نے سکتے ہیں جب اس آدمی پہ پھر صلاح وقت برید روکتے میں کوئی کرنے لگی کہ اب تو دانیا کی صدقے کی مستحق سمجھی جانے لگی جب اس آدمی پہ پتہ چلی تو اس نے کہا ہے اللہ نہیں ہوتا مالک ہے مجھ سے ایک دانیا کی صدقہ دینے میں لگتی ہوگی اب میں صحیح کوشش تک کے کسی مستحق پسکتا دوں چنانچہ وہ رات پسکتا دے کرنے کا لیکن غلطی سے ایک بہرت مند میں کی سکتا دے کرنے کا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے جھٹا ہوا اس پار اس نے کہا کہہ میرے اللہ تو بھی ہمارے کھائے میں نے ایک دفعہ چور پسکتا دے گیا ایک دفعہ دانیا کو دے گیا ایک دفعہ درکمند کو ہر دفعہ کی نردی پر نازم ہوگی وہ اسی سوچ میں تھا کہ اس سے آب آئے تو نے ایک چور کو جو صدقہ دیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ضرورت پوری وہ اپنے ضرورت پوری ہوتی دیکھ کر چوری سے پانا دے یہ منتر نہیں کہ وہ چوری اس لئے گز پانا ہوگی کہ اس کی ضرورت ہو اور جب تمہارے صدقے سے اس کی ضرورت پوری ہوگی تو پھر وہ چوری سے پانا جائے گا کیونکہ اس کی جو مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ چوری کردہ آتا ہے وہ ضرور ہوگی تو اسی طرح ضامیاں پر جو تولے خمسکیاں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ رکھوں پاکٹ زنا کرنے چاہتے ہیں وہ جو بذی کر لی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ موطار جو اس کے پاس روز مرد کی ضرورت جات ہیں کیونکہ یہ بیسے نہ ہو اور اس وجہ سے وہ اس بذی کا شکار ہوگی ہو جب اس کو کچھ حکم مل جائے گی تو وہ اس کے ضروری ضرور جائے گی تو اسی طرح ضامیاں پر جو تولے خمسکیاں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ رکھوں پاکٹ زنا کرنے چھوڑتے ہیں رہا دورت مند تو اس کو صدقہ دینے کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اس دورت مند کو عبرس پاسے اور وہ سوچے کہ دوسرے تو پورتالہ کراہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن میں اس پرکت سے مانبوب ہوں اس طرح وہ منادے موقع اپنے اس محق پورتالہ کراہ میں خرچ کرنے کی تفیق پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تو یہاں یہ عدیس ختم ہو جاتی ہے یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس میں جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ جو نیت ہے یعنی خدا کی رضا کی خاطر اس نے صدقہ دیا اگرچہ بظاہر ایسے لوگوں کو دیا جو صدقے پر مستحب نہیں تھے اور لوگوں نے عبادت بھی کی لیکن عباد آئی اس کو اور وہ یقیناً تو وطانہ کی طرح سے تھی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو تسلی دی کہ تمہارا ترادہ اور نیت ٹھیک تھی اور جو کام ٹھیک ٹھیک نیت سے کیا جائے اس کی مقایت کی طرح اچھے لکھا جائے اور جو کام بہت نیت سے کیا جائے اگر جو بظاہر اچھا کام لکھا جائے تو اس کے جو مقایت ہیں وہ بھی پھر مقایت کی طرح اپنی کام جائے تو ہمیشہ انسان کو اپنی نیت تو جانے انسان کو اپنی نیت سے کی طرح صحیح ہے تو آج نیت مکر موسیقی 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 موسیقی